پاکستان تحریک انصاف کے لئے ایک خوشی کا دن ہوگا کیا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے صدق گزینجلانی صاحب نے بھی یہ پہلے ہمیں بھر لی اور بعد میں انہوں نے بھی یوٹرن لے لیا ہے دس اس بکم وری امبارسنگ اور پرائیم منسٹر آل سو شبا شریف صاحب پاکستان تحریک انصاف کا بھی جو پریشر ہے وہ اپنا کام دکھا گیا بٹ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست کیمرے تو برامد ہو گئے لیکن آپ اس کو جوڑیں گے کس طرح کیمرے دی تار ریڈی آئیس ہے ایڈکارٹر سے نہیں جانتی نہیں سی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصر علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین آج کا وی لاغ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لئے خوش خبریاں لے کر آیا ہے اور وہ خوش خبریاں کیا کیا ہیں وہ مختلف سپیکٹرم پہ ہیں صرف ایک جگہ سے نہیں ہیں مختلف عدالتوں سے مختلف معاملات کے آہ کو ریلیٹ کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آج ان کے لئے ایک خوشی کا دن ہوگا آہ اس ساری تفصیلات جو ہیں وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوسرا ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ اب موجود ہے اور آپ اسے بھی فالو کر سکتے ہیں یہ سکرین کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کا ایڈریس دیکھ رہے ہیں آئی ڈی دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ جا کے ہمارا جو جنون اکاؤنٹ ہے ہمارے نام سے بہت سے دو نمبر اکاؤنٹ بھی ٹک ٹاک کے اوپر بن گئے لیکن جنون اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ ہے تو آپ اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں آئی اے جی سب سے پہلی سب سے پہلی جو خبر ہے وہ میرے خواہر میں سپریم کورڈ اور عدالتی معاملات کے حوالے سے بات نہ کی جائے تو وہ زیادتی ہوگی سب سے پہلی جو بڑی خبر آ جائی وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسانے چھے ججز کے حوالے سے جو خط ہے اس کا از خود نوٹس لیتے ہوئے ساتھ رکنی لاجر بینچ اب تشکیل دے دیا ہے اور اس بینچ کے اندر جو ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یایا افریدی جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس اثر منرلا جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس نئی مختر اغوان جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے اور بدھ والے دن صبح گیارہ بجے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا یہ بینچ یہ پہلی اس کی ہرنگ ہوگی چار پانچ مختلف چیزیں ہیں جو اس بینچ سے ریلیٹڈ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ یہ جو پریشر ڈیویلپ ہوا جب سے یہ انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا اناؤنس کیا گیا تھا اور چیف جسٹس کی پرائی منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو جناب اس کے اوپر ہم نے انکوائری کمیشن بنانا ہے اور چیف جسٹس جو ہیں وہ انہوں نے فل کورٹ اجلاس دو دن بلایا مختلف ججز کے ساتھ بیٹھ کے بعد بھی کی اور الٹیمیٹلی پھر اس کے بعد اسی دوران پرائی منسٹر سے جو دوسرے دنوں کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ تیہ پایا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کمیشن منایا گیا تھا سو بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس اور وزیراعظم نے جو کورٹس آف ایکشن لیا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ یوٹن لینا پڑ گیا یا اس کو تبدیل کرنا پڑ گیا اور شاید اس کی بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ اوورال اس کمیشن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا تھا آہ کل بھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ تین سو وکلا تین سو سے زائد وکلا کی جانب سے جو ہے وہ ایک خط لکھا گیا اوپن لیٹر تھا آہ آسکنگ دی چیف جسٹس کے آپ اس معاملے کو جو ہے وہ سپریم گوڑ پاکستان کے اندر لے کے جائیں انکوائری کمیشن کے پاس جو ہے وہ لے جانا یہ درست نہیں اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ آہ جن صاحب کو اس انکوائری کمیشن کے اندر جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا آہ جس سے تصدق حسین جلانی صاحب یہ جو تین سو لائٹس ہیں اس میں نمبر ٹو کے اوپر جو ہے ان کے اپنے صاحب زادے بھی اس کے اندر شامل تھے آہ تصدق حسین جلانی صاحب کے اپنے صاحب زادے بھی جو ہے وہ اس لیٹر کے اوپر جو ہے وہ آہ اپنے سگنیچرز کیے ہوئے تھے کہ ان کے خیال میں یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جانا چاہیے سو آہ this has become very embarrassing آہ for آہ the prime minister also شباہ شریف صاحب کے لئے جو ہے یہ بھی embarrassing تھا کہ آہ پہلے ایک چیز آپ نے announce کی اور اس کے بعد جو ہے اس کے باوجود سپریم کورٹ نے اس کا از خود notice لے لیا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لئے خوشی کی خبر کیا تھی کہ وہ بھی اس بات کے اوپر اتراز کر رہے تھے کہ یہ one man commission جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے inquiry commission نہیں ہونا چاہیے ایک سابق judge کی صورت میں یہ حاضر service judges کو جو ہے اس کے اوپر آہ کاروائی کرنی چاہیے اور اب وہ حاضر service judges جو ہیں اب اس کے اوپر کاروائی کا آغاز کریں گے اب اس سے related بھی تین چار مختلف پوائنٹس ہیں ابھی تک یہ بات clear نہیں ہے کہ کیا آہ یہ جو اس کی hearing ہوگی اور جب یہ آغاز ہوگا کیا اس کو live دکھایا جائے گا یا نہیں دکھایا جائے گا کیونکہ president تو set ہو چکا ہے آہ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں مختلف cases کے اندر ماضی کے اندر بلے کے نشان سے related جو ایک case تھا اس کی بھی live transmission جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی تمام television channels پر دکھائی جاری تھی یہ case بڑا sensitive ہے اور اس کے اندر ISI اور intelligence agency کے حوالے سے جو ہے وہ focus بڑا strong ہے تو کیا اس کو اب live دکھایا جائے گا یا نہیں دکھایا جائے گا obviously media will be present media تو وہاں پر موجود ہوگا لیکن کیا اس کو live پورے پاکستان کے سامنے دکھایا جاتا ہے یا نہیں دکھایا جاتا ایک بات اس کے اندر یہ بڑی important ہوگی اس کے بعد یہ ساتھ رکنی bench ہے ساتھ رکنی bench کے اندر جو ہے وہ کون سے judges اس کے اوپر کیا position لیں گے یہ بہت importance رکھتا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ اپنے questions کیا کرتے ہیں اور ultimately جا کے اس معاملے پر decision کیا دیتے ہیں ایک بات اس وقت جب کیونکہ یہ خبر پہلے آئی تھی یہ خبر پہلے آئی تھی کہ آہ از خود notice لے لیا گیا ہے تو بعد میں تھوڑی دیر کے بعد ہی اسی دوران میں within the span of fifteen twenty minutes جو ہے وہ یہ خبر آگئی اور تصدق حسین جلانی صاحب کا actually یہ letter جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آگیا جس میں جو انہوں نے prime minister کو لکھا اور اس کے اندر انہوں نے معذرت کی اپنے آپ کو recuse کیا انہوں نے کہا جی میں اس commission کو نہیں head کرنا چاہتا یا اس کو نہیں اس پہ کام کرنا چاہتا اور reason اس کی انہوں نے دو تین دین تھی ایک تو reason انہوں نے یہ دی کہ جناب جو چھے رکنی وہ جو چھے ججز ہیں جنہوں نے یہ letter supreme court کو لکھا ہے وہ clearly address کرنا ہے supreme judicial council کو اور وہ جو relief مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں supreme court اور پاکستان سے یا اپنے senior judges سے جو ہے وہ اس معاملے میں relief مانگ رہے ہیں تو میرا خیال میں اس کا جو ambit بنتا ہے وہ سارا کا سارا supreme court کا بنتا ہے تو supreme court کو ہی اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے میرے دارہ ایکار میں یا میرے پاس وہ ڈومین نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں جو ہے یہ ساری کاروائی کر سکوں تو اس بنیاد کے اوپر تصدق حسین جلانی صاحب نے یہ خط کے ذریعے جو ہے وہ convey کر دیا کہ جناب میں اس چیز کو پرسو نہیں کرنا چاہتا اب یہ ایک اور embarrassment ہے حکومت کے لیے وہ اس لیے embarrassment ہے کہ عظم نظیر طارد صاحب اور ازن انہوں نے جو press conference کی تھی اس press conference میں یہ انہوں نے بعد میں بعد میں بھی جو مسلمی نون کے جو دیگر حکومت کے جو لوگ آئے انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ جناب ہم نے تصدق حسین جلانی صاحب سے جو ہے وہ بات کر لیا اور انہوں نے حامی بھر دی ہے سو اس کا مطلب ہے اگر اسی بات کو لے جائے تو یہ انہوں نے حامی بھر دی ہے اور بعد میں انہوں نے بھی یوٹن لے لیا ہے تو تصدق حسین جلانی صاحب نے بھی یہ پہلے حامی بھر لی لیکن بعد میں جو وکلا کی جانب سے میرے خیال میں جو pressures آئے اور مختلف بار associations کی جانب سے جو pressures آئے شاید اس کو وہ sustain نہیں کر سکے اور انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے الگ کر لو سو overall یہ پوری situation جو ہے جو حکومت اور chief justice یعنی کہ prime minister اور chief justice کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی وہ وہ results نہیں نکال سکی جو وہ نکالنا چاہ رہے تھے اور وکلا کا جو pressure ہے یا اگر میں کہوں کہ سیاسی جماعت یعنی پاکستان طریقہ انصاف کا بھی جو pressure ہے وہ اپنا کام دکھا گیا بٹ یہ ابھی ذہن میں رکھئے گا یہ round one ہے میں اس کو overall ایک complete کامیابی نہیں کہوں گا یہ round one ہے آگے چل کے یہ کیا ہوتا ہے کوٹ کے اندر کس طرح ہیرنگز ہوتی ہے وہاں پہ کیا سوال ہوتے ہیں we don't know تو ابھی میرے خیال میں جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک بڑا مشہور dialogue ہے کہ picture ابھی باقی ہے میرے دوست تو picture ابھی باقی ہے ایک initial کم از کم کامیابی جو ہے وہ ضرور ملی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے آگے کس طرح چلتا ہے پاکستان طریقے انصاف کے official accounts ہے actually اس کا ردعمل بھی آیا انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کا عدلیہ کی آزادی کے معاملے پر سوہ موٹو لینا خوشائند ہے لیکن اس میں ایک لیکن آ گیا ہے لیکن اس معاملے کو سات ججز تک محدود نہیں ہونا چاہیے ہماری دخواست ہے کہ اس بینچ کی تعداد کو بڑھایا جائے ماضی میں ایسے تمام مقدمات کی سماعت فل کورٹ نے کی ہے سو بیسیکلی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب فل کوٹ جو ہے ان کو جو ہے وہ اس معاملے کی سماعت کرے صرف اتنے سات ججز سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا شیر افضل مروت نے اس کے پر ٹویٹ کیا انہوں نے کہا i appreciate the constitution of a seven member large bench by the supreme court of pakistan which validates the belief of the pakistani people that meddling in the justice system is a significant issue that should not be interested solely to the discretion of an individual commission pakistan is currently facing its most challenging times and it is anticipated that as the judiciary examines the extent and nature of interference by external parties it will also scrutinize instances of inconsistent standards in certain judicial rulings a free and robust judiciary is essential for our survival and the judiciary itself should investigate and define additional guidelines for the behavior of constitutional court judges to address any provisional biases in litigence cases تو یہ جناب انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کی ہے کہ ساتھ رکنی بنچ جو بنا ہے میں اس پہ اس کو جو ہے خوشائن بات ہے کہ یہ اس معاملے پہ یہ بینچ بنا ہے اچھا جی تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کس طرح چلتا ہے بدھ کو اس کی ہیرنگ ہوگی اور دوبارہ میری خواہش ہے میری خواہش ہے کہ یہ لائف دکھایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کلیئر ہو لوگوں کو کہ بھئی غلط کون ہے صحیح کون ہے کیونکہ وہ جو چھے ججز کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بڑے سیریس نویت کے ہیں مطبعہ ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے گھر سے کیمرے برامد ہوئے ہیں اب کیمرے تو برامد ہو گئے ان کیمروں کو آئی سائے کے ساتھ کس طرح جوڑا جائے گا ایک سوال ہے نا کیمرے تو برامد ہو گئے لیکن آپ اس کو جوڑیں گے کس طرح کیمرے دی تار جیڑی آئی سائے ہیڈکارٹن سے نہیں جاندی نہیں سی کہ آپ اس کو بیٹھ کے ٹریس کر سکیں گے تو you will need to trace it اس کے بعد ایک ایک نے کہا کہ جناب میرے برادر ان لوگ کو اٹھا لیا گیا اب برادر ان لوگ کو اٹھانے والوں نے کیا بتایا کہ وہ آئی سائے کے لوگ تھے سو بہت سے ایسے سوال ہیں جن کا ان ججز کو بیٹھ کے جواب دینا پڑے گا اب obviously میرا خیال میں تو ججز جو ہیں obviously کوئی lawyer شاید appoint کریں گے جو ان کو represent کرے گا اس case کے اندر we'll have to wait and see کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح آگے چلتا ہے اور اگر یہ بھی ظاہری بات ہے اس کا ایک دوسرا angle یہ ہے کہ اگر یہ واقعی یہ چیزیں جو ہیں وہ ثبوت رکھے گئے تو تب intelligence agency کے لیے یا ISI کے لیے جو ہے وہ problematic ہو سکتا ہے embarrassing بن سکتا ہے کہ ایک sitting judges جو ہیں وہ اس معاملے کو کس طرح بتا رہے ہیں یا کیا کیا شواہد دے رہے ہیں یہ this could become very embarrassing also. اچھا جی اب آج ہیں دوسری خوشکبری جو پاکستان تحریکین صاحب کے لیے آئی وہ آئی جناب توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جہاں پہ آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزائیں جو ہے وہ موطل کر دی گئی ہیں آہ آہ ہائی کورٹ میں توشہ خانہ نیب ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آج اپیل سماعت کے لیے مقرر ہے اپیل شروع نہیں کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو سزا موطلی پر ذہن میں رکھے گا چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی سائفر کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہے جو کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا توشہ خانہ کیس آج سن کر کل سماعت کے لیے نہیں رکھ سکتے سائفر کیس میں ایف آئی اے کی دلائل شروع ہونے ہیں ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا وقت لیتے ہیں ہم توشہ خانہ کیس کو عید کے بعد رکھ لیتے ہیں جسسس میہ گل حسن آرنگزے وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے انہوں نے کہا کہ جی نیاب پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ کیا نیاب سزا موطلی پر کوئی موقف پیش کرنا چاہتا ہے نیاب پروسیکیوٹر نے کہا کہ فیصلے کا جائزہ لیا ہے یہ سزا موطلی کا کیس ہے ہمیں سزا موطلی پر کوئی اعتراض نہیں تاہم اپیلیں ابھی نہیں سنی جا سکتی تو اب یہ بھی بڑا امپورٹن ہے کہ نیاب نے وہاں پہ خود کنٹیسٹ نہیں کیا اس چیز کو کہ جی بے شک سزا موطل کر دیں ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں بس جو مرکزی اپیل جو چل رہی ہے اس سزا کے حوالے سے وہ الگ رکھنی چاہیے اور وہ اس کو آپ کنٹینیو کریں عدالت نے کہا کہ یہ نیاب کا بڑا قابل تعریف موقف ہے اس پر ہم انہیں سراتے ہیں عمران خان کے وکیل نے صدا کی کہ سزا کے ساتھ سزا کا فیصلہ بھی موطل کر دیا جائے جسیس میہ گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے ابھی اس کو چھوڑ دیں عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان بشرا بی بی کی سزا موطل کر دی نیاب پروسیکیوٹر کے بیان کی روشنی میں یہ سزا موطل کی گئی سو بیسکلی اٹ پوز نیاب پروسیکیوٹر جس نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ کوئی اتراز نہیں ہے آپ بے شک جو ہے وہ اس کو موطل کر دیں اچھا جی اس کے علاوہ اب ظاہری بات ہے آپ لوگوں کا بیسک سوال ہوگا کہ کیا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے نہیں ابھی عمران خان صاحب ابھی بھی باہر نہیں آئیں گے اس کی وجہ یہ کہ ایک ان کو آلیڈی دو مختلف اور کیسز کے اندر سزا ہے اور وہ ان فیلڈ ہے وہ سزا یعنی کہ ایک معاملہ توشہ خانہ کا سوری ایک معاملہ سائفر کا اس میں ان کو سزا ہوئی بھی ہے اور عددت میں نکاح کا کیس اس کے اندر بھی ان آلیڈی سزا ہوئی بھی ہے تو اس لئے جب تک ادھر سے کوئی ریلیف نہیں آتا وہاں سے سزائیں معتل نہیں ہوتی تب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے ایک بات آہ دوسری بات یہ کہ آہ کم از کم جو تین مختلف آہ کیسز ہیں جن میں اس وقت ان کو سزائیں ہوگی ہیں اس میں سے ایک جو ہے اب اس میں معتل ہو گئی ہے تو موٹو گو جیسے آپ کہتے ہیں نا ٹو موٹو گو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے لیکن ساتھی ساتھ کیسز اور بھی بہت سے ہیں جو آلیڈی عمران خان صاحب کے خلاف چل رہے ہیں نو مہی کا معاملہ ہے اور اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں جس میں آلیڈی وہ نامزد ہیں تو لیکن گرفتاری جو ہے وہ ان دونوں کے اندر آلیڈی ہوئی ہوئی ہے پی ٹی آئی آفیشل کی جانب سے جو ہے اکاؤنٹ کی جانب سے اس پر رد عمل دیا گیا انہوں نے کہا فائنلی دہ کینگرو کو کینگرو کوٹ کینگرو ٹرائل کنڈکٹڈر اندر تشرا خانہ کیسز نے ریجیکٹڈی ہوئی ہے ایک سینٹنٹ ہی کوئی ایک معاملہ یہ سامنے آیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ نے عید کے موقع پر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات کروانے کا حکم دے دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی بنی گالا سب جیل سے اڈیالا جیل منتقلی اور عمران خان سے ملاقات کی درخواستوں کی سماعت ہوئی عدالت نے عید کے موقع پر اور ہفتے میں ایک دن عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کروانے کا حکم دیا ہے عدالت میں ریمارکس دیئے گئے کہ حکومت کسی کی نیجی پراپٹی کو سب جیل کیسے قرار دے سکتی ہے آئندہ سماعت پر دلائی طلب کرتے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بنی گالا سب جیل کا دورہ کرنے والی افسر سہولیات سے مطمئن ہوئی ہے جسسس آہ میہ گولہ حسن اور انگزیل نے بشرا بی بی کو اڈیالا جیل منتقل نہ کرنے اور عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر اڈیالا جیل کی انظامیہ اور چیف آہ کمیشنر کی رپورٹ پر اظہارے برمی کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سیاست ہے جسسس میہ گولہ حسن آہ نے سٹیٹ کانسل مقالمہ میں کہا کہ جنوری اکتیس کی سزا کے بعد ایک سو اکتالیس خواتین داخل ہوئی ہیں آپ کہتے تھے جیل آور کروڈڈ ہے آپ کا مطلب ہے کہ بس سیاست ہو کمیورٹی سمجھتی ہے کہ بنی گالا قید کر کے خیرات دے رہے ہیں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جگہ کم قیدی زیادہ ہیں دوسری جانب ایک سو اکتالیس خواتین داخل ہو گئیں جب نئی خواتین جیل داخل ہو گئیں تو پھر منتقلی نہ کروانے کا جواب تو ختم ہو گیا بسکلی بشرا بی بی کو جب ریسٹ کیا گیا تھا تو ان کو آہ لائے گیا تھا یہاں پہ بنی گالا آہ شفٹ کر دیا گیا تھا اور وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ جی ہمارے پاس یہاں پہ نہ جگہ نہیں ہے اڈیالا جیل میں جگہ نہیں ہے تو آہ اس سلسلے میں ریپورٹ منگوائی گئی جب ریپورٹ آئی گئے تو پتہ لگا کہ بشرا بی بی کی سزا کے بعد بھی ایک سو اکتالیس خواتین جو ہیں وہ اڈیالا جیل کے اندر قید ہوئی ہیں تو کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی کہ ان کو وہاں پہ اور باقی خواتین کو یہاں پہ کس طرح رکھا گیا تو اس لیے آہ ان کے لیے پرابلماتک ہو سکتی اور عید کے دن کے حوالے سے کہا گیا کہ آہ ہزبن اور وائف یعنی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ ملنے کی اجازت دی جائے کہ عید کا دن جو ہے وہ کٹھے گزار سکیں اس کے علاوہ آہ پی ٹی آئے حقیقی آزادی مارچ کیس میں وزیرالہ خبر پختونخواہ علی امین گرڈا پور نے ناقابل وارن گرفتاری کے منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ وزیرالہ کے پی نے کبھی جانبوچ کر اس عدالت میں پیش نہ ہونے سے گریز نہیں کیا لیکن درخباز گزار انتخابی مصروفیات کے باعث عدالت میں پیش نہ ہو سکے وزیرالہ کے پی نے بعد میں علی امین گرڈا پور کے یہ ناقابل زمانت وارن گرفتاری جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا اگر آپ کو یاد ہو یہ جب ایشو ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت آپ سے کہا تھا کہ یہ غیر حاضری کی بنیاد کے اوپر یہ جاری ہوئے ہیں نوملی اس کے اندر ریلیف مل جاتا ہے اگر جو آہ ملزم ہوتا ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ جی میں آئندہ نہیں کروں گا اور میں حاضر ہو جاؤں گا تو یہ منسوخ ہوتے ہیں تو آہ وہ منسوخ ہو گئے ہیں اور بیس مہی تک جو ہے وہ اس کیس کی سماعت اب ملتوی ہو گئی ہے اس کے علاوہ جناب آہ اے آر وائی نے آہ جو ہے وہ ایک ریپورٹ کیا شیر افضل مروت صاحب کی حوالے سے انہوں نے ایک خبر دی کہ جی پشاور میں پاکستان طریقہ انصاف کی ریلی میں آہ اس وقت بدنظمی دیکھی گئے جب شیر افضل مروت ریلی میں پہنچے اور کارکنوں نے آہ کارکنوں انہوں نے کہا اے آر وائی خبر کے مطابق میں نے ورکر کو تھپڑ رسید کیا اس کلپ میں جو ورکر نظر آ رہا ہے وہ میرا ذاتی گارڈ حکیم خان ہے جو دہشت گردی کے پیش نظر مجھے کہہ رہا تھا کہ گاڑی میں بیٹھ کر جاؤ اور ورکرز کو میرے پاس آنے پر دھکے دے رہا تھا جس کو میں نے منع کیا کہ مجھے نہ کھینچے اے آر وائی نے میرے ذاتی گارڈ کو پی ٹی صاحب کے لئے آئی ہیں یا پی ٹی آ کے لئے آئی ہیں وہیں پہ فواد چودری صاحب کے لئے بھی خوشخبری آئی ہے چیف جسس آمیر فاروق اور جسس تارک محمود جہنگیری نے فواد چودری کی زمانت پر سمات کی ان کے وکیل کیسر امام نے دلائل دیئے کہ اٹھارہ دسمبر دوزار تئیس کو وارن گرفتاری جاری کیے فواد چودری میں پانچ الزامات لگائے گئے ہیں الزام ہے کہ فواد چودری نے سیاسی اثر و رسوق کو پروجیکٹ میں استعمال کیا پروسیکیوٹر رافے مقصود نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے پاس گواہ ہے جو کہتا ہے کہ فواد چودری نے پچاس لاکھ روپے رشوت لی جس پر چیف جسس آمیر فاروق نے استفصار کیا کہ پچاس لاکھ روپے نائب کے ادارے اختیار میں کیسے آتا ہے نائب پروسیکیوٹر نے موقف اتنایا کہ کیس ابھی انکوائری سٹیج پر ہے مزید تفسیرات حاصل کر رہے ہیں ایک ایک سمیت تمام متعلقہ اداروں کو لکھ رہے ہیں چیف جسس آمیر فاروق نے استفصار کیا کہ نائب نے شواہد کے لیے بعد میں لکھا اور بندہ پہلے گرفتار کر لیا نائب کے پاس فواد چودری کے خلاف سب سے مرکزی شواہد کیا ہے نائب پروسیکیوٹر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دینے پر چیف جسس آمیر فاروق برہم ہو گئے چیف جسس نے ریمارکس دیا کہ سپریم کورٹ کو چھوڑیں پہلے شواہد تو بتائیں بعد میں اسلامباد ہائی کورٹ نے فواد چودری کی درخواست سے زمانت جو ہے وہ منظور کر لی اچھا جی اس کے علاوہ مقصوص نشستیں خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کے حوالے سے یہ ذہن میں دیکھے گا کہ کل سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو مقصوص نشستوں پر منتقی میمبران سے حلف لینے سے متعلق سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے ایک خلاف نظر سانی درخواست دائر کر دی ہے خیبر پختونخواہ کے اندر اسمبلی سے ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ نے سنی تحاد کانسل کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور انہوں نے حکم دیا تھا کہ جناب ان کا حلف جو ہے وہ لینا چاہیے لیکن ان کا حلف ابھی تک نہیں لیا گیا تو اب سپیکر جو ہیں وہ اس معاملے میں جو ہے وہ نظر سانی درخواست انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہی جو ہے وہ دائر کر دی ہے علی عظیم آفریدی کی وساست سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے جی پشاور ہائی کورٹ نے مقصود نشستوں پر منتخب ممبران سے حلف لینے کا حکم دیا ہے لیکن سپیکر سبائی اسمبلی کے پاس اجلاس بنانے کے لیے ابھی تک ریکوزیشن نہیں آئی جبکہ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ممبران سے حلف لیا جائے درخواست گزار کے مطابق نہ اسمبلی کا اجلاس ہے اور نہ ریکوزیشن آئی ہے اس طرح ممبران سے حلف کیسے لیا جائے لہٰذا عدالت فیصلے پر نظر سانی کرے اس میں آہ سبائی حکومت الیکشن کمیشن سیکرٹری قانون اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے مراد سعید کے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف مقدمے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے آہ جسس عرشد علی اور جسس وقار احمد نے مقدمے کی سماعت کی سماعت کے آغاز پر مراد سعید کے وکیل علی عظیم آفریدی ایڈوکیٹ نے عدالت کو کہا کہ درخواست گزار تاج محمد آفریدی اب سینٹ امیدوار نہیں ہے انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیا ہے چنانچہ وہ امیدوار نہ ہونے کی صورت میں اعتراض نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لہور ہائی کورٹ نے کسان کارٹ پر نواز شریف کے تصویر لگانے کے خلاف دائر درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی جسس شاہد کریم نے شہری مشکور حسین کی درخواست پر سماعت کی وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سپریم کورٹ متعدد بار ایسی ذاتی تشیر سے منع کر چکی ہے آپ عوام کے پیسے سے تو تشیر نہیں کر سکتے حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کیا گیا اوفیشل ہینڈ آؤٹ سات لف ہے وکیل پنجاب حکومت نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور یہ درخواست وقت سے پہلے آگئی ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اگر حکومت پنجاب ایسا کرے تو آپ دوبارہ درخواست دائر کر دیجئے گا تو یہ جناب اب تک کی اپ ڈیٹس تھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ